اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم سیکھیں گے گردے کی پتری کے بارے میں گردے کی پتری پشاپ کے گاڑا ہونے کے سب سے بنتی ہے اور پشاپ کے گاڑا ہونے کی وجہ اس میں پائے جانے والے مختلف کیمیکلز ہیں جن میں کیلشیم آگزلیٹ کیلشیم فاسفیٹ امونیم فاسفیٹ یوریک ایسڈ ہے یہ کیمیکلز کرسٹل کی شکل میں ٹھوس مواد بن کر گردے میں جمع ہو جاتے ہیں اور گردے کی پتری کہلاتے ہیں آغاز میں گردے کی پتری جو ہے وہ گردے میں بنتی ہے اور اس کے بعد یہ یوریٹرز اور یورینڈی بلاڈر تک پہنچ جاتی ہے گردے کی پتری کی جو وجوہات ہیں ان میں عمر کا زیادہ ہو جانا غزہ یعنی سبزیاں نمکیات وائٹامین سی اور ڈی کا زیادہ لے لینا اور انفیکشن جیسے کہ یورینڈی نالیوں میں انفیکشن ہے اور پانی کم پینا الکوہل زیادہ لے لینا یہ گردے کی پتری کی وجوہات ہیں علامات میں شدید قسم کا درز جو کہ گردے یا پیٹ میں ہوتا ہے اور پشاب جو کہ بار بار اور بدبودار آتا ہے اسی طرح پشاب میں خون یا پس ملا پشاب بھی آ سکتا ہے گردے کی پتری کی علاج میں سب سے بہترین طریقہ زیادہ پانی پینا ہے جس میں نوے فیصد پتری ہیں جو ہے پانی کے پریشر کے ساتھ نالیوں سے خارج ہو جاتی ہیں اسی طرح سرجری کے ذریعے بھی گردے کی پتری کو خارج کیا جا سکتا ہے اس میں متاثرہ حصوہ جہاں پہ پتری کا مقام ہے اس کو کھولا جاتا ہے اور وہاں سے پتری کو خارج کر دیا جاتا ہے لیتو ٹرپسی ایک اور طریقہ ہے گردے کی پتری کو خارج کرنے کا اس میں نون الیکٹریکل شاک ویوز گردے میں داخل کی جاتی ہیں یہ ویوز یعنی شوائیں پتری کو توڑ دیتی ہیں اور پتری جو ہے ریت کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس طرح یہ پشاب کے رستے جسم سے خارج ہو جاتی ہے امید ہے آج کا لیکچورہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ